نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ آستہ گوشک پاکستان سے آئی انجو ابھی بھارت میں کہاں ہے اس کے پاکستان سے بھارت لوٹنے کی اصلی وجہ بھی سامنے آ گئی ہے دراصل انجو یہی دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ بھارت میں اپنے دونوں بچوں سے ملنے آئی ہے لیکن خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ اس کے بچے اس سے نہیں ملنا چاہتے وہیں اس کے گاؤں والے بھی انجو سے بہت ناراض ہیں ان کا کہنا ہے انجو کی گاؤں میں انٹری نہیں ہو سکتی انجو کے بھارت آنے کی اصلی وجہ بھی سامنے آ گئی ہے اس کا خلاصہ اس کے پاکستانی پتی نصر اللہ نے کیا ہے یہ ریپورٹ دیکھئے پاکستان سے انجو بھارت تو لوٹ آئی لیکن جس دن وہ آئی تھی تب سے وہ کہیں نظر نہیں آئی ہے حالانکہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ ابھی دلی میں ہی ہے اور سرکشہ ایجنسیوں کی کڑے پہرے پر اسے رکھا گیا ہے جب پاکستان سے انجو بھارت پہنچی تو دلی ائرپورٹ میں انجو کو میڈیا کے تلک سوالو سے سامنا کرنا پڑا لیکن انجو نے بھی کوئی جواب نہیں دیا یہ مانا جا رہا ہے کہ انجو اب شاید گوالیر جائے گی اور وہاں اپنے پتا سے ملاقات کرے گی لیکن انجو کے پتا گیا پرسات تھومس اسے نہیں ملنا چاہتے جولائی مہینے میں پاکستان گئی انجو اب بھارت لوٹ آئی ہے لیکن پاکستان جانے کے بعد انجو کے واپس لوٹنے تک پرسطیتیوں میں بہت بدلہ ہو گیا ہے گوالیر کے اس ٹیکنپور علاقے کے بونا گاؤں میں انجو کے پتا رہتے ہیں کبھی بچپن میں انجو بھی یہاں رہی تھی اب جیسے ہی انجو کے پاکستان جانے کی خبر یہاں لگی تھی تو آس پاس کے لوگوں میں ناراضگی بھی تھی اور کئی سوال بھی تھے اور اب جب انجو قریب چار سے پانچ مہینے بعد واپس بھارت لوٹی ہے تو یہاں رہنے والے ان کے پتا گیا پرسات بھی بتا جارہا ہے کہ وہ کسی سے باتچیت نہیں کر رہے ہیں انجو کے گوالر والے گاؤں میں بھی لوگوں میں بھاری ناراضگی ہے سبے کا کہنا ہے کہ انجو دشمن کے دیش چلی گئی اور یہ کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا اگر اس کو پیار ہی ہوتا اپنے بچوں سے تو وہ جاتی نہیں یہ کوئی بھاگنا نہیں تھا کوئی لمبر نہیں تھی کوئی آس پڑا اس کا گاؤں نہیں تھا جو بھاگ کے چلی جائے یہ دیش سے بھاگنا ہوتا ہے اپنے ماں آپ اسے سب سے دھوکہ دیکھے تو اگر اس کو پیار ہوتا تو وہ لوڈ کرنے آتی اس کے بھی پیچھے کوئی بات ہو سکتی ہے چاہے تو اس کو وہاں اس کو تنگ کیا گیا ہو یا پھر فورس فولی اس کو پہنچایا گیا ہو کہ اس کا کنیکشن بنتا رہے یہاں کا بھی اور وہاں کا بھی دونوں طرف کا کچھ باتیں اس نے یہاں کی بتائی ہوں گی کچھ باتیں وہ وہاں کی یہاں بتائے گی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس کی اوپر تو پہلے پرساسن کو اتنا ہی نہیں جب سے انجو آئی ہے اس کے گاؤں والے ہر گلی سڑک کی کڑی نگرانی کر رہی ہیں ان کا صاف کہنا ہے کہ وہ انجو کو کسی بھی قیمت میں نہیں آنے دیں گے سب ہی کا یہی کہنا ہے کہ انجو نہیں آئے تو اچھا ہے ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ وہ بلکل نہ آئے اگر وہ آئے تو اس گاؤں میں تو بلکل نہ آئے اگر ان کے ماں واپ ان کو شوئی کار کرتے ہیں کیونکہ ہم دیکھو گاؤں واسی ہیں ماں واپ ماں واپ ہوتے ہیں اگر وہ شوئی کار کرتے تو فرام کون ہوتے ہیں پہ ہم گاؤں کے جریعے سے سوچیں کہ گاؤں میں نہیں آنے چاہیے کیونکہ گاؤں ہمارا بی ایس ای ویریہ کیمپس کے بغل میں ہیں اگر کچھ بھی گتیبتی ہوتی ہی ہمارے گاؤں کے پہلا ایکسن ہوتا ہے پہلی بات تو یہ کیوں کہتے پاکستان ان کو پوچھا جائے پرساسن پوچھے گی ہم کیا پوچھیں گی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر این سی ان کی باری کسے جانچ کرے ان کے فون جانچ کرے ماں واپ کے یہ کانکہ بات کرتے ہیں کیا کریں کہ ہمارے بھارت کا سب سے بڑا سینٹر بی ایس ایب کا بھارت کا سب سے بڑا سینٹر ٹیکن پرو ہے اور ٹیکن پرو کے اندر کوئی بھی بات باتاورن نہیں نہیں کیے ہوئے تو گل طریقے سے کر سکتے ہیں کیا بول سکتے ہیں جو دیش کے اندر جا سکتا ہے آکر انجو قریب پچ مہینے بعد ہی پاکستان سے کیوں لوٹ آئی اس پر بھی کئی باتیں ہو رہی ہیں انجو جب ٹورسٹ ویزا پر پاکستان گئی تھی تو اس کے بعد اس نے کھیبر پکتونکوا کے رہنے والے نصر اللہ سے نکاح کر لیا تھا یہی نہیں اپنا نام بدل کر پاتیوہ بھی رکھ لیا بات میں اس کے ایک سال کے ویزا بڑھنے کی بات بھی سامنے آئی تھی لیکن اسی بیچ اس کے پاکستانی پتی نصر اللہ نے دعویٰ کر دیا کہ ایک سال کے ویزا بڑھانے کی بات میں کوئی سچائی نہیں ہے پاکستان کے گرے منترالے سے بار بار انجو نے ویزا بڑھانے کی گوہار لگائی تھی لیکن ویزا نہیں بڑھا اور اس لیے انجو پاکستان سے بھارت آ گئی نصر اللہ نے یہ بھی کہا کہ دو سے تین مہینے میں وہ پاکستان لوٹ آئے کی انجو کو ویزا ملنے میں چار مہینے سے لے کر ایک سال کا وقت لگ سکتا ہے ساتھی نصر اللہ نے یہ بھی کہا کہ اگر اسے ویزا ملتا ہے تو وہ بھی بھارت آئے گا یہ بھی خبر آئی تھی کہ انجو کا نصر اللہ سے جھگڑا ہوا انجو کے بھارت آنے کے پیچھے کا مقصد اپنے پتی ارون سے تلاق لینا اور بچوں سے ملنے کو بتاتی ہے لیکن اسی بیچ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ بچوں نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا ہے اسی کے ساتھ انجو کے بھیواری والی سوسائٹی میں آنے پر بھی بین لگا دیا گیا ہے سورکشہ ایجنسیا ارون اور بچوں کی سمپرک میں ہے انجو نے کہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سمجھائے گی اور انہیں اپنے ساتھ لے جائے گی لیکن فلحال یہ سمبھاؤ نہیں دیکھتا ہے کیونکہ اس میں بھی کانونی پیچیدگیاں کم نہیں ہے کانونی جانکار یہ بھی پتا رہی ہے کہ انجو کو اب پاکستان کا دوبارہ ویزا ملنے میں کافی دکت آئے گی کیونکہ انجو پر پہلے سے ہی بھیواری میں اس کے پتی آرون نے کیس کیا ہوا ہے آرون نے بھیواری کے پھول باگ تھانے میں آنجو اور نسر اللہ کے خلاف کیس درج کر آیا تھا جس پہ آرون نے آروپ لگایا تھا کہ انجو نے شادی شدہ ہونے کے باوجود بغیر طلاق کے دوسری شادی کر کے دھوکہ دیا ہے اسے کے ساتھ انجو نے پاکستان سے واتس اپ کال پر دھمکی دی تھی وہیں بھیواری پھولیس کا بھی کہنا ہے کہ اگر انجو بھیواری آتی ہے تو اسے کیس کو لے کر پوچھتاش کی جائے گی کانون کے حساب سے ساری چیزیں ہوگی اس کے علاوہ ضرورت پڑی تو انجو کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے اسے کے ساتھ انجو سورکشا ایجنسیوں کے رڈار پر ہے انجو بھلے ہی اپنے بچوں سے ملنے کا دعویٰ کر رہی ہو لیکن سورکشا ایجنسیا اسے کڑی پوچھتاش کرے گی آکر انجو نے اچانک پاکستان کیوں چھوڑا وہ اتنے دنوں تک پاکستان میں کہاں کہاں رہی اور وہاں کس کس سے ملی اس کے ساتھ پاکستان میں کیا ہوا انجو کو ان سبھی سوالوں کا جواب دینا ہی پڑے گا زائر ہے انجو کی مشکلیں بڑھنے والی ہے بیورو ریپورٹ نیو سی ٹی موسیقی